سبسکرائب کریں فرائیو اٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روپین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فرائیو اٹیک تو دوستو آج ہمارے سامنے پڑھا ہے جی وولٹس کے ڈی سی انویٹر ایک کنڈیسٹر کا انڈور پی سی بھی تو آج اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل دیں گے تو اس میں کیا خرابی آسکتی ہے اور کس کس پوائنٹ پہ کتنے کتنے والٹجز ہوتے ہیں اگر ہمیں یہ جاننا آج آجائے اور ہمیں یہ پہلے سے معلوم ہو کہ والٹجز کہاں پہ کتنے ہیں تو میرا خیال سے جو پی سی بی ٹھیک کرنے والے ہیں یا پروفیشنی کام کر رہے ہیں اور یا پھر ہابی اوست ہیں یا پھر جیسے بھی انکوری ایڈیونٹ میں مسئلہ آتا ہے تو ان کے لیے یہ تقریبا تقریبا میں کہتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ چانس زیادہ بڑھ جائے گا پی سی بی کو ریپیر کرنے کے تو ابھی میں آپ کو تمام پوائنٹس بتاتا ہوں کہاں پہ کتنے والٹجز ہوں گے کہاں پہ کیا مسئلہ آ سکتا ہے تو ویڈیو کو تقریبا سارا دیکھئی گا سکیپ مت کیجئے گا تو پھر آپ اچھے سے ان تمام پوائنٹس کو سیکھ سکیں گے تو سب سے پہلے تو ہمیشہ جیسا کہ اگر مین سپلائی ہے دیکھیں اس کی مین سپلائی اس کنیکٹر کے اوپر ریلے کے اوپر لگی ہوئی ہے اور اس کے کنیکٹر پر سپلائی چیک کر لیں اگر تو کبول چیز میں کوئی مسئلہ ہے تو وہیں بھی اس کو سوٹ کریں اس کے بعد یہ بلیو جو وائر ہے یہ وائر جی نیوٹرل کے لیے اور یہ فیز کے لیے پھر جب یہ دیکھیں یہ دیریکٹ جو ہے اس فیوز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر یہ فیوز فالٹی ہو جائے گا اوٹ جائے گا تو بھی جونر کام نہیں کرے گا اور اس میں مسئلہ آئے گا تو اس فیوز کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے اگر یہ جلا ہوئے تو اس کو چینج کر دیں تو چانس ہے کہ آپ کا پی سی بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک پی ٹی سی سینسر لگا ہوا ہے تو پی ٹی سی سینسر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر والٹیجز زیادہ آ جاتے ہیں تو یہ ہاٹ ہو جاتا ہے اور پی ٹی سی سینسر کے بارے میں ہماری ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں تو یہ ہاٹ ہونے سے یہ کیا کرے گا اس کو الیکٹری کو پاس نہیں ہونے دے گا اور اس طرح سے جو باقی یونٹ ہے وہ بچ جائے گا تو سینسر کے بارے میں تمام تفصیل آپ ضرور دیکھیں گا ویڈیو میں اس کے بعد یہاں پہ کپیسٹر ہے جو کہ کسی بھی قسم کی سپائک کو جرپز کرنے کے لیے لگایا گیا ہے اور اس کے بعد لائن فلٹر ہے یہ بھی تمام سپائک چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں ان کو ریموف کرنے کے لیے یہاں پہ انسٹال ہے اس کے بعد یہاں پہ زیڈ این آر ہے زیڈ این آر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہائی وولٹیجز آنے کی صورت میں زیڈ این آر جو ہے وہ شارٹ ہو جاتی ہے ٹو ففٹیز وولٹ اگر ہائی آ جائیں تو یہ شارٹ ہو جائے گی اور شارٹ ہونے سے تو یہ جو فیوز ہے یہ اٹھ جاتا ہے اور اس طرح سے باقی کا جو پی سی بی ہے یا سرکٹ ہے وہ بچ جاتا ہے تو اس لیے اس کو بھی چک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر تو ملٹی میٹر میں آپ اس کو کانٹینیوٹی یا پھر اومز کل اومز پہ سیٹ کریں تو اگر یہ شارٹ دکھا رہا ہے اگر اس میں کچھ کانٹینیوٹی یا اس میں ریجسنس ہے تو یہ خراب ہو چکے اس کو چینج کر لیں تو اس طرح سے آپ کا یونٹ ٹھیک ہونے کے چانسز موجود ہیں اس کے بعد آگے آ جاتا جی اس کی ریکٹی فیکیشن دیکھیں یہ جو دو ڈائیوڈ اس طرح رائٹ سائٹ پہ اور دو ریف سائٹ پہ ان کے جو دونوں پوائنٹس ہیں اپس میں جوائنٹ ہیں تو یہاں پہ جو بی دی ٹری بی دی فور ہے ایک یہاں پہ پوائنٹ پہ جوائنٹ ہے اور بی دی ون اور بی دی ٹو جو ہے وہ الگ سے جوائنٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں 220-30W ان کی جو ہے وہ اوپر والی سیڈ پر ملنے چاہیے اور نیچے والی سیڈ پر جو BD4 اور BD1 ہے یہاں پہ ہمیں اور BD2 پہ ان دونوں پہ ہمیں 320W ملنے چاہیے کیونکہ جو یہ ریکٹیفیکیشن ہوتی ہے اور ایسی سے دی سی میں کنوارٹ ہوتا ہے تو ساتھ میں اس کے یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے تو اس کپیسٹر کی وجہ سے یہ جو وولٹچیز ہیں یہاں پہ بوسٹ کر جاتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ 220-230 کی بجائے 310-120W یہاں پہ سٹینڈ بائی پہ ملنے چاہیے اب یہاں پہ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ کپیسٹر نمبر ہے جی ایسی ون تو اگر یہ کپیسٹر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہوگا تو پھر بھی یہ پی سی بی کام نہیں کرے گا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو جو کہ بہت ہی ضروری ہے یہ کپیسٹر جو ہے تقریباً 500W تک کی کپیسٹر کا ہے اگر یہاں پہ آپ 400 یا 450 کپیسٹر کا اگر لگا دیں گے تو یہ جو ہے یہ کام نہیں کرے گا اور یہ تقریباً میرے خیال سے چند نینو سیکنڈ میں یہ بھٹ جائے گا تو اس لیے آپ کو یہ اس کو چینج کرنا ہے اس کو چینج کرتے ہوئے بہت خیال کرنا ہے کہ یہاں پہ 500W کا ہی کپیسٹر انسٹال کریں اور 22 مو فیرڈ جو ہے اس کی کپیسٹی ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ سوچنگ آئی سی کی بجائے یہاں پہ موسفیٹ اور ووٹیج ڈیٹیکٹر یوز کیا گیا ہے اب یہ یہاں پہ یوز اس طرح سے کیوں کیا گیا ہے کیوں اگر یہاں پہ کوئی بھی سسٹم یوز کا لیتے سوچنگ آئی سی کا تو زیادہ بہتر رہتا لیکن وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ کپیسٹر 500 وولٹ کا ہوگا تو یہ کام کرے گا ادروائز یہ پھٹ جائے گا تو اگر چھوٹا ہوگا اسی وجہ سے سٹیبیلٹی کے لیے تاکہ یہ پورا ایس ایم پی ایس جو سسٹم ہے یہ سٹیبل رہے یہ بار بار خراب نہ ہو اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں موسفیٹ انسٹال کیا گیا ہے اور اس موسفیٹ کا کیا کام ہے کہ اس چوپر کو آن کرنا اور اس چوپر جب یہ چوپر آن ہوتا ہے تو یہ ڈی سی ٹو ڈی سی کنورشن کرتا ہے ڈی سو ڈی سی وولٹیج بناتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے وولٹیجز کہاں کہاں کتنے کتنے ہونے چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں اور اس دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ ایک وولٹیج ڈیٹیکٹر لگایا گیا ہے دیکھیں یہ ہے یو ون تو اس کا کام ہے کہ جو ایس ایم پی ایس ہے اس کو آن رکھنا یا سٹیبل رکھنا اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ پورا جو جتنہ بھی ایس ایم پی ایس ہے اور یہ سرکٹ ہے یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے اس کے اندر بھی ایک ٹائمر ہوتا ہے یہ کچھ دیر کے لیے آن ہوتا ہے اور پھر اپنا فیڈبیک کو ڈھونڈتا ہے تو فیڈبیک کہاں سے آتا ہے اس کا یہ اپٹوکپلر یہاں پہ لگا ہوا ہے ایک تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا یہ دیکھیں یہ اپٹوکپلر نمبر جو ایچ پی ون ہے ایچ پی ون اور اس اپٹوکپلر کو دیتا ہے اور یہ آگے سے اس جو والٹی ڈیٹیکٹر ہے اس کو دیتا ہے تو اس طرح سے یہ فنکشن اور ہو جاتا ہے تو یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں میرے ساتھ رہیے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آگے اس میں اپنے والٹیجز کہاں کہاں چیک کرنے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کپیسٹر نمبر جو فور ہے دیکھیں سی فور کپیسٹر نمبر ملنے چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سی فائیو کپیسٹر نمبر تو سی فائیو کپیسٹر ہے اس کے اوپر بھی آکروس سیکشن جو ہمیں آہ ففٹین والٹ یا سسٹین والٹ آنے چاہیے یہاں پہ تو یہاں پہ اگر سسٹین اور ففٹین والٹ موجود ہیں دونوں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایس ایم پی ایس ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے لیکن اگر پھر بھی اس کے بوجود آن نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ریزیسنس لگی ہوئی ہے جو کہ آر جے پیلڈ ہے تو اگر یہ کسی وجہ سے خراب ہو جائے گی تو بھی یہ جو سسٹم ہے یہ ایس ایم پی ایس یہ کام نہیں کرے گا تو اس وعی سے اس کو چیک کرنے کی ضرور پڑتی ہے تو اس کو چیک کر لیں اگر تو یہ شارٹ سرکٹ ہے یہ جل گئی ہے تو اس کو چینج کر لیں تو چانسز ہیں کہ یہ سسٹم جو دوبارہ آن ہو جائے گا اس کے علاوہ وولٹی ڈیٹیکٹر ہی خود خراب ہو جائے پھر بھی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو یہاں پہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وولٹی ڈیٹیکٹر جو ہے وہ یہاں سے فیڈبیک جب لیتا ہے تو اس موس فیٹ کو آن کر دیتا ہے سٹیبل کر دیتا ہے تو سٹیبل ہونے کی وجہ سے یہ چوپر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو چوپر آن ہونے کی ویسے یہ اس کے دوسرے سائٹ پہ جو ڈی سی ٹو ڈی سی کرنورٹر ہے تو یہاں پہ ڈی سی مل جاتے ہیں تو اب مزید جو کہاں کہاں آتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے نیکس پارٹ میں کیونکہ یہاں پہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ملتے ہیں پھر سے اسی طرح کے ایک اور انفرمیٹیو اور اس کے اگلے پارٹ میں تو دیکھتے رہیں فر او اٹیک